آج فلور پر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم دس سال ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے مہم کی بات ماننے پہ تیار ہوگی وزیر خزانہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جیم پچاس زار دکانے بنائیں گے آٹے چینی کا مران ختم ہو جائے دو ارب روپیہ یومیاں پاکستان کے عوام آٹے اور چینی کی مد میں زیادہ ادا کر رہے ہیں کہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے کیا یہ مافیا وہی لوگ نہیں ہیں جو وزیراعظم کے خراجات اٹھاتے ہیں یہ موڈیز کی اور آئی ایم ایف کی تعریف کر کے کام نہیں چلے گا اگر وزیر خزانہ ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمای ہے آٹے اور چینی کا اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں تو ہم اپنے حلقے میں عوام کو یہی بولیں گے کہ موڈیز کی رپورٹ پڑھ لیا کریں پرائمری سرپلس کھا لیا کریں دو ازار اٹھارہ میں آٹا مل رہا تھا چالیس روپیہ کا آج ستر روپیہ کا چینی تھی تریپن روپیہ کی آج نوے روپیہ یہ دونوں چیزیں پاکستان کے اندر بنتی ہیں اس کا کوئی جواب ہے غلپ فیمی میں نہ رہیں جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کوئی جگہ نہ ہوگی آپ جتنے بھی محبے وطن ہوں لیکن جو تین سو بیالیس لوگ اس ہاؤز میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اتنے ہی محبے وطن ہیں آج فلور پر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم دس سال ملک چھوڑ کر نی جائیں گے میں ان کی بات باننے پہ تیار ہوں انگریجی کی کہاوت ہے میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ پیٹریٹریزم کیا ہوتا ہے پھر نراز ہو جائیں گے رہنے سے اس کو اور میں ان کی برزاعت کرنا چاہتا ہوں وہ انہوں نے پیسٹ جو کہا تھا پچپن روپیہ کا جو ہلکپٹر ہوتا ہے پچپن سے پچپن سو تھا میرے پرامے واقعے میں گلتی کر جاتے ہیں پرامیسٹر نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ آٹے کا بوران مافیا نے پیدا کیا کیا وہ انہوں نے خزانہ سے اگدی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ آٹے اور چینی کا نہیں ہے یہ دکانوں کا مسئلہ ہے جس طرح آج انہوں نے خزانہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جیم پچاس زار دکانے بنائیں گے آٹے چینی کا بوران ختم ہو جائے دو ارب روپیہ یومیاں پاکستان کے عوام آٹے اور چینی کی مد میں زیادہ ادا کر رہے ہیں یہ پیسہ کس کے پاس جا رہے ہیں کیا یہ مافیا وہی لوگ نہیں ہیں جو مدیرعظم کے خراجات اٹھاتے ہیں تھوڑی سی عمد ڈالیں جس کرسی پر بیٹھیں اس کا اترام کریں ایک سپیشل کمیٹی بنائیں پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ یہ پہلی جنوری سے آج تک ساٹھ ارب کا ڈاکہ پڑھ چکا ہے یہ موڈیز کی اور آئی ایم ایف کی تحریف کر کے کام نہیں چلے گا جو مدیر خزانہ نے آج فرمایا یہ سب باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں آپ اپنے ملک کی سٹیٹسیس کو ٹیلنج کر رہے ہیں کون اس ملک میں انڈیسٹ کرے گا اگر مدیر خزانہ ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو انہیں فرمای ہیں پاکستان کے عوام شمدر جی کے اظہار کر سکتا ہوں کیونکہ ایک بات بھی حقیقے پر مبلی نہیں ہے ایک بات بھی یہاں کوئی عوام کو ریلیش ملنے والا نہیں ہے اگر یہ حقوبت پانچ سال پورے کر گئی تو پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ دگنا ہو چکا ہوگا کہہ دیں کہ نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے اکرامیک ایکسپرٹ بیٹھے اس ملک کے اندر کہ ہر وزیر ایکسپرٹ ہے اور صرف اپنے کام کرنے دوسرے کے کام کا ایکسپرٹ ہے آپ بزی اور گیس کی بات کرتے ہیں یہ حوالے کر دیں سباہی حکومتوں کے اور ان کہتا ہے یہ نہ صرف ممکن ہے ضروری ہے ورنہ حل نہیں نکلے گا گزرہ بھائیو سے ضرور کہوں گا ایک جارج آرون نے کتاب لکھی تھی اینیمل فارم پتلی کتاب ہے ضرور پڑھ لیں ضرور پڑھ لیں آپ بھی پڑھ لیں اینیمل فارم آج اس ملک کی حقیقت ہے اس حکومت کی حقیقت ہے چھوٹی پتلی کتاب ہے نہیں ہے تو میں دو سو قابل کے مست آپ کو بھئیہ کروں گزرہ بھائیو موسیقی